نحمد و نصلی اعلا رسول اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابین محترم ہم درست قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس میں پہلی گفتگلو ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ انسان نقصان سے کیسے بڑھ جائیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے صورت اثر میں نسخہ کینیہ عطا فرمایا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پورا قرآن نہ اترتا اور صرف صورت اثر میں انسانوں کے تدبر کے لئے کافی تھی اور پورا قرآن میں یوں سمجھیں کہ تدبر کے لئے صورت میں چھپائے گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کہا کر فرمایا کہ یہ والا صرف قسم ہے زبانے کی انسان سراسر خسارے میں ہے لیکن وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمال صالح کی ہے اور تواسی بالحق یعنی عمر بالمعروف اور نئی الملکر کی وسیعت کرتے رہے اور انہوں باتوں کرتے ہوئے اگر بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ایک آلے والدین نے پیاری تشریف فرمائی کہ اگر ایمان اس سطح کا جو اللہ چاہتے ہیں انسان کے اندر آ جائے تو یہ پچیس فیصہ نفسان سے بچ جائے گا اور پھر اس کی زندگی اعمال سالے والی بنائی تو اس میں گناہیوں سے بچا رہا نیک اعمال کرتا رہا تو پچاس فیصہ نفسان سے بچ گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے عمل میں معروبا نہیں اعمال کردھے اس کا کام کیا تو پچھتر فیصہ نفسان سے بچ گیا اور آخر میں اگر کوئی تکالیف پہنچی اس پر صبر کا مظاہرہ کیا تو سو فیصہ نفسان سے بچ گیا اب ہم ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمیشہ ان چار باتوں کو سامنے رکھیں کہ میری ایمان کی کیا گیشیت ہیں میرے اعمال کیسے چل رہے ہیں اور کیا میں تواسی بالحق یعنی انسانوں کو اچھائی کا حکم اور بڑائی سے روپنے کا اور اپنے آپ کو اچھائی کرنے کا اور بڑائی سے بچنے کے لیے میں کچھ کر رہا ہوں کی نہیں کر رہا اور اگر کوئی تکالیف ہوتی تو اس پر صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں ان چاروں باتوں کو بیرنس ہونا چاہیے ہر حال میں یہ چار باتیں ہمارے سامنے ہو اس میں کہیں جھول نہ آنے پائے جہاں دیکھیں کہ اسے جھول ہیں اگر ایمان میں کمی ہے تو اس کے لیے مسلسل جو ہے کوشش کریں کہ ایمان مرتا رہے اللہ نے کہا ہے یا عیم اللہ کی نا آمرو آمرو ہے ایمان والو ایمان لاؤ یعنی ایمان تو مورود ہے لیکن اس میں اضافہ کرنا بہت ضروری ہے تو سب سے غنیادی بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کو بنانا بہت ہی ضروری ہے ایمان کو بنانے کے لیے چار باتیں بہت ضروری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے صحیح ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا گول بھی صحیح ہو جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے اور چوتھی بات جو ہے کانوں کا سننا صحیح ہو جائے اب یہ چار باتیں بہت ہی اہام ہیں کم قسمتی یہ ہے مسلمان بدقسمت نہیں ہوتا کیونکہ اس پاس کلمہ موجود ہے کم قسمت ضرور ہوتا ہے بدقسمت تو وہ ہے جس وہ کلمہ نصیب نہیں ہوا تو جس کے پاس کلمہ ہے وہ کم قسمت ہو سکتا بدقسمت نہیں ہے تو کم قسمتی سے مسلمان جو ہے وہ بچارہ یہ سوچ نہیں رہا کہ میرا ایمان کیوں نہیں بڑھ رہا اگر یہ غلط سوچے گا تو ایمان میں کمی آئے گی دل پر سیاہ دھبا لگ جائے گا اور اگر یہ صحیح سوچے گا تو انشاءاللہ اس کا دل نورانی بنے گا اس میں نورانی مہت دل پر لگے گی اور اگر وہ غلط دیکھے گا تو سیاہ دھبا لگے گا دل پر اور اگر وہ صحیح دیکھے گا تو انشاءاللہ اس کا دل جائے نورانی بنے گا اسی طرح سے اگر وہ غلط بولے گا تو دل سیاہی سے بڑھتا چلا جائے گا اور اگر صحیح بولے گا تو دل جائے نورانی ہوتا چلا جائے گا اور اسی طریقے سے اگر وہ غلط سنے گا تو دل پر سیاہی پھیلے گی اور اگر صحیح سنے گا اور صحیح سنائے گا تو پھر انشاءاللہ دل نورانی ہوگا اس لئے ان چار سراؤں میں یہ چاروں باتیں بہت ضروری ہیں اگر ہم اس محول میں رہیں جہاں ہماری سوچ ہے وہ صحیح چلے غلط دیکھنے سے بچ جائیں اور صحیح بولنے والے بن جائیں صحیح سننے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور ہمارا دل نورانی ہوتا چلا جائے گا ہر دل ایسا نورانی بنے گا اگر چاروں آدھا صحیح ہو جائیں تو انشاءاللہ رضیز دل منور ہو جائے گا اور یہ ایمان بڑھتا چلا جائے گا آنخ غلط دیکھے گی تو ایمان جو ہے وہ گڑڑ ہو جائی اور اس میں کمی آئے گی کہتے ہیں کہ اگر یہ نسان چلا ہے پزار میں سامنے